ایک نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلائی ہے کہ خون ریزی قتل کرنا یہ عام بات ہو جائے گی انسان جو اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی بہترین مخلوق ہے ایسا عالم ہو جائے گا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان دوسری انسان کو قتل کرے گا قاتل کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں اور مقتول کو یہ علم نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے بس قاتل قتل کر دے گا اور مقتول قتل ہو جائے گا لیکن صحیح معنوں میں دونوں کو نہیں پتا ہوگا مارنے والے کو بھی اور مرنے والے کو بھی کہ آخر کیوں ہوا ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آپ فرمایا صحیح مسلم کتاب الفتن کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دنیا ختم نہ ہوگی تاہاں کی ایک دن آئے گا کہ قاتل کو علم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا اور مقتول کو علم نہیں ہوگا کہ اسے کیوں قتل کیا گیا صحابے کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قثرت خوریزی کی وجہ سے یعنی کہ یہ چیز بہت کامن ہو جائے گی عام ہو جائے گی قاتل اور مقتول دونوں آگ میں جائیں گے دونوں جہانم میں جائیں گے یہ اس صورت میں ہوگا جبکہ دونوں دوسرے کو مارنا چاہتے تھے لیکن ایک نے مار دیا اور ایک مر گیا لیکن ان میں سے اگر کوئی ایک مارنا نہیں چاہتا جیسے جو مقتول ہے وہ مارنا نہیں چاہتا تھا بچنا چاہتا تھا پھر بھی اسے مار دیا گیا تو اس کا معاملہ علاق ہوگا اور اگر دونوں دوسرے کو مارنا چاہتے تھے تو پھر تو دونوں جہانمی ہوں گے تو یہ آنا اس کی مثال آج کل کے ماہول کو لے لیجئے نا ہمارے ملک کو ہی دیکھئے فسادات میں دیگر جگہوں میں جو مار رہے ہیں جو مر رہے ہیں آخر کوئی اصل وجہ ہے ان کی کچھ نہیں بس شدت میں کوئی مار رہا ہے تو کوئی مر رہا ہے یہ چیز بڑی کامن ہوتی جاری ہے اور صرف یہ چیز ایسے ہی نہیں بلکہ مسلمانوں کے اندر خود مسلمانوں کے اندر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا خون بائے گا حالانکہ ایک مسلمان کی خون کی اہمیت کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہا ایک مومن کے خون کی اہمیت کو ایک ایسام بول کے طور پر اگر ایک مومن کے خون میں ایک مومن کے خون میں ساری دنیا کے لوگ شریک ہو تو اللہ تعالی سب کو جانب میں داخل کر دے گا یہ مثال ایک مومن کے خون کی ویلو ہے اللہ تعالی کی نگاہوں میں لیکن ایک مومن دوسرے مومن کا خون بنائے گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ابن ماجعہ کی حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے حرج ہوگا تو ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو حدیث کے راوی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرج کیا ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل تو صحابہ کرام میں سے بعض لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد وگرہ کے موقع پر آج بھی تو قتل ہو جاتا ہے جہاد ہم کرتے ہیں جو گندے لوگ ہیں جو غلط لوگ ہیں ان کو قتل کیا جاتا ہے یہ تو آج بھی ہوتا ہے تو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر جس سے مراد مشرقوں کا قتل نہیں بلکہ تم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے یہ عالم ہوگا ایک آدمی اپنے پڑوسی اپنے چسازات بھائی اپنے دیگر عزیز و اقارب کو قتل کرے گا یہ معاملہ آ جائے گا اور آج دیکھئے رشتوں کے اہمیت تو نہیں ہے شروعات ہو چکی ہے رشتے ہمارے نزدیک کوئی مانا نہیں رکھتے ایک دوسرے سے دستو گریبا ہے زمین کے تھوڑے سے ٹکڑے کے لیے ہے نا چھوڑی چھوڑی نائتفاقیوں کے لیے ایک دوسرے کو پر مقدمے تو چلتے ہی رہتے یہ چیزیں تو کامن ہوتی جا رہی ہیں اور جہاں قیامت کی نشانیاں دیرے دیرے دیکھنے میں تو نظریں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام فتنوں سے ہمیں محفظ سرمائے